السلام علیکم دوستوں دوستو انسنی کہانیوں کی سلسلے کی اپیسوڈ ٹو میں خوش آمدید آج کی کہانی چودہ مارچ دوہزار چار کی ہے اور یہ کہانی انگلینڈ کے علاقے ساؤتھ ایمٹن کی رہنے والی ہینہ فوسٹر کی ہے لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ نے اگر اس سلسلے کی اپیسوڈ ون نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل کے پلیلسٹ ٹیب میں انسنی کہانی کی پلیلسٹ میں اپیسوڈ ون بھی دیکھ سکتے ہیں ستنہ سال کی ایک زہین سٹوڈنٹ ہینہ فوسٹر جو کہ سیکنڈ ائر کی طالبہ تھی اور وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی چودہ مارچ دوہزار چار کو ہینہ فوسٹر اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کے لیے نکلی تھی پارٹی ختم ہونے کے بعد ہینہ پیدل ہی اپنے گھر جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ جس جگہ پارٹی تھی وہاں سے اس کے گھر کا فاصلہ آدھا کلومیٹر تھا اسی آدھا کلومیٹر کے دائرے میں ایک پارکنگ جہاں سناتہ بھی تھا وہاں ایک سینڈوچ ڈلیور کرنے والی وین پارک تھی اچانک اس گاری کا ڈرائیور دیکھتا ہے کہ تقریباً آدھی رات کے وقت ایک لڑکی جا رہی ہے اس ڈرائیور نے شراب بھی پی ہوئی تھی ہینہ جب اس گاری کے قریب آئی تو اس گاری کا ڈرائیور گاری سے نکلتا ہے اور ہینہ کو پکڑ کر زبردستی وین کے اندر ڈال دیتا ہے اور وہ اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے اس کے بعد وین اس جگہ سے نگل جاتی ہے اور کسی دوسری جگہ پارک ہوتی ہے اگلے دن صبح صویرے ہینہ فوسٹر کی ماں نیند سے اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ہینہ گھر میں نہیں ہے اس کی ماں ہینہ کو کال کرتی ہے لیکن ہینہ فون نہیں اٹھاتی پھر اس کی ماں اسے ٹیکس میسج کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ہے لیکن ہینہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا والدین اپنے آسپڑوس میں ہینہ کو ڈھونٹے ہیں لیکن ہینہ انہیں نہیں ملتی آخر کار ہینہ کے والد پولیس سٹیشن جاتے ہیں اور رپورٹ درج کرواتے ہیں کہ ان کی بیٹی رات سے لا پتا ہے اور اس طرح پولیس ہینہ فوسٹر کی تلاش شروع کر دیتی ہے لیکن پولیس کو کوئی سراغ نہیں ملتا پندرہ مارچ بھی گزر جاتی ہے اور پھر سولہ مارچ کو ایک پندرہ سال کا بچہ ساؤت ایمٹن کے باہر سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں ایک لاش دیکھتا ہے وہ پولیس کو فوراً انفارم کرتا ہے پولیس اس جگہ پہنچتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ لاش ہینہ فوسٹر کی ہے اب ہینہ فوسٹر کی لاش ملتے ہی حل چل مجھ جاتی ہے جب ہینہ فوسٹر کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتا چلا کہ پہلے اس کا ریپ کیا گیا اور پھر اس کا گلہ گھونٹ کر اسے قتل کر دیا گیا تو اس معاملے میں پولیس اب اس کیس کی انویسٹگیشن شروع کر دیتی ہے جہاں ہینہ فوسٹر کو آخری بار اس کے دوست نے چھوڑا تھا وہاں سے لے کر ہینہ فوسٹر کے گھر تک موجود تمام سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج پولیس چیک کرتی ہے تو پولیس کو سات گاڑیوں پر شک ہوتا ہے پولیس ان سات گاڑیوں کے بارے میں پتا لگاتی ہے لیکن پولیس کو کوئی سراغ نہیں ملتا اسی دوران انگلینڈ کی کرائیم ٹی وی شو کرائیم باچ میں یہ خبر آتی ہے اور اس کا ریپورٹر پولیس سے ملنے والی انفارمیشن کو اس میں دکھاتا ہے ان گاڑیوں کے بارے میں بتاتا ہے اور ان گاڑیوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاتا ہے اتباق سے اس فوٹیج کو دیکھ کر ہیسل ہود فوڈ نامی کمپنی جس کی یہ سینڈویچ ڈلیوری وین تھی اس میں کام کرنے والا ایک شخص ان گاڑیوں کو دیکھتا ہے تو اس وین کو شناک کر کے بتاتا ہے کہ جس وقت ہینہ فوستر غائب ہوئی اس وقت اس کے کام کرنے والا ایک ڈرائیور یہ وین لے کر کمپنی سے نکلا تھا اور وہ شخص اس بارے میں پولیس کو فون کر کے بتا دیتا ہے اب پولیس باقی چھے گاڑیوں کو چھوڑ دیتی ہے اور اس وین کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ ٹائم لکیشن اور بہت سی چیزیں اس وین سے مل رہی تھی انویسٹگیشن کرنے پر پہلی بار ڈرائیور کا نام پتا چلتا ہے جو منندر پول سنگھ کولی تھا جو کہ ایک انین تھا اور بریٹن میں 1993 سے رہ رہا تھا اور وہ بریٹیس سٹیزن بن گیا تھا اس دن وہ سیڈوچ وین میں اس جگہ ڈلیوری کرنے کے لیے نکلا تھا جہاں ہینہ فوستر غائب ہوئی تھی اس واقعے کو چار دن گزر چکے تھے اور ابھی تک صرف اسی وین کے ڈرائیور کا نام ہی سامنے آیا تھا مزید انویسٹگیشن کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس واقعے کے اگلے دن منندر پول سنگھ کولی صبح کے وقت کمپنی آیا تھا لیکن اس نے کمپنی والوں سے کہا کہ اس کی کمر میں درد ہے اور وہ باقی کی ڈلیوریز نہیں کر پائے گا اور اسے چھٹی چاہیے کمپنی اسے چھٹی دے دیتی ہے پھر یہ اپنے گھر جاتا ہے اس نے انگلینڈ میں شادی کر رکھی تھی اور اس کے دو بچے بھی تھے اور اس کی وی 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 بریٹش تھی منندر پال سنگھ اپنے سوسر سے ماں کی بیماری کے نام پر پیسے لیتا ہے اور پھر ہینہ فوسٹر کی لاش ملنے کے دو دن بعد یعنی 18 مارچ 2004 کو ہیتھرو ائرپورٹ سے انڈیا چلا جاتا ہے انڈیا آ کر پہلے چڑی گھر جاتا ہے اور پھر چڑی گھر سے غائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا اب پولیس کے سامنے دو چین چیزیں تھی ایک وین تھی اور دوسرا اس کا نام اور اس کے متعلق چند ٹوٹی پھوٹی انفرمیشن پولیس نے اس وین کی تلاشی لی تو وہاں کچھ ثبوت ملے مضاحمت کے دوران ہینہ فوسٹر کے ٹوٹ جانے والے بال ملے ثبوت ملنے کے بعد پولیس اس منندر پال سنگھ کی فیملی کے پاس پہنچتی ہے اور اس کی بیوی اور بچوں سے ڈی این اے سیمپل لیتی ہے اور اس سیمپل کو وین میں ملنے والے سیمپل سے میچ کیا جاتا ہے اور پھر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس وین میں کوئی اور نہیں بلکہ منندر پال سنگھ تھا اور اس وین میں ہینہ فوسٹر کے ڈی اے نے کے بھی شواہب ملے تھے اسی دوران پولیس کو ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ چودہ مارچ دوزار چار کو جب یہ واقعہ ہوا تب وہاں جو پولیس کا امرجنسی نمبر جو کہ نائن 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 ہے تو جب ہینہ فوسٹر کو منندر پال سنگھ نے اغوا کر کے اس وین میں بٹھایا تب اس نے چپ چاپ اپنے فون سے پولیس کے امرجنسی نمبر پر کال کر دی تھی پچاس سیکنڈ تک یہ کال جاری رہی لیکن ہینہ فوسٹر نے آپریٹر سے کچھ بات نہیں کی کیونکہ وہ اس وقت دہشت میں تھی اور صرف منندر پال سنگھ سے ہی بات کر رہی تھی چونکہ ہینہ فوسٹر نے پچاس سیکنڈ تک مدد کیلئے فون پر کچھ نہیں کہا اس لئے آپریٹر نے بھی پچاس سیکنڈ بعد کال کاٹ دی اگر آپریٹر اس وقت سمجھ جاتا کہ جس نے کال کی ہے وہ مشکل میں ہے اور بات نہیں کر رہی تو ہو سکتا کہ وہ نمبر کے ذریعے ٹریس کر کے سپارٹ پر پہنچ سکتے تھے اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہینہ فوسٹر کی جان بچ سکتی تھی کیونکہ قتل اس کال کے ایک یا دو گھنٹے کے بعد ہوا تھا لہٰذا ہینہ فوسٹر کی کی گئی کال کا کوئی فائدہ نہ ہوا لیکن وہ کال ریکارڈ ہو گئی تھی اور اس کال میں ہینہ فوسٹر کی ڈری سہبی ہوئی سی آواز بھی تھی اور یہ ساری باتیں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ہینہ فوسٹر کو اغوا کرنے کے بعد اس کا ریپ کیا گیا اور پھر گھنٹ کر اسے مار دیا گیا ہینہ فوسٹر کی باقی چیزیں جن میں پرس اور موبائل فون وغیرہ تھا وہ بھی اس کی لاش کے قریب ایک جھاڑی میں موجود بیگ میں تھی اور یہ تمام تر ثبوت منندر پال سنگھ کے خلاف تھے لیکن جب تک پولیس اس تک پہنچتی وہ انگلینڈ چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا اب مشکل یہ تھی کہ آخر اس کو کیسے پکڑا جائے بریٹش پولیس نے انڈین پولیس سے رابطہ کیا اور مدد مانگی لیکن شروعات میں انہیں کوئی مدد نہ ملی اور وقت گزرتا گیا اسی دوران انڈین پولیس کو اس کا ایڈریس دیا گیا پولیس اس کی فیملی تک پہنچی اس سے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ منندر پال سنگھ آیا تھا لیکن اب وہ گھر پر نہیں ہے اور کہیں اور چلا گیا ہے شاید اسے یہی ڈر تھا کہ انگلینڈ کی پولیس کو اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے اور وہ ڈھونٹے ڈھونٹے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آن پہنچے اسی لیے وہ وہاں سے بھاگ گیا اس کے بعد وہ کہاں گیا اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا جب منندر پال سنگھ انگلینڈ میں تھا تو وہ پگڑی پہنتا تھا اور اس کا ہلیہ بالکل مختلف تھا اندوستان آنے کے بعد اس نے اپنا ہلیہ بدل دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پولیس اسے ڈھونڈے گی لیکن ابھی تک انڈین میڈیا میں ہینہ فوسٹر کے ریپ یا مرڈر کی کوئی خبر نہیں آئی تھی تو اس لیے لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا تھا بریٹش گورنمنٹ انڈین پولیس سے مدد مانگتی ہے کہ منندر پال سنگھ کو ٹریس کیا جائے لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا اور وقت بے سودھ ہی گزرتا جا رہا تھا ادھر ہینہ فوسٹر کے ماں باپ بہت پریشان تھے کہ ان کی بیٹی کا قاتل قانون سے دور ہے اور یہ بات انہیں کھائے جا رہی تھی انہیں پولیس کے رویے کو دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ اس طریقے سے کچھ نہیں ہوگا اور ان کی بیٹی کا قاتل نہیں ملے گا آخر کار اس قتل کے تین مہینے کے بعد ہینہ فوسٹر کے ماں باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود انڈیا آئیں گے اور اپنی بیٹی کے قاتل کو ڈھونیں گے دس جولائی دوہزار چار کو ہینہ فوسٹر کے والدین انڈیا آتے ہیں سب سے پہلے یہ چندگر جاتے ہیں اور چندگر میں یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور انہیں ساری چیزیں بتاتے ہیں انڈین میڈیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی کے قاتل کو سامنے لانے میں ان کی مدد کریں دلی چونکہ انڈین نیشنل میڈیا کا گڑھ ہے تو ہینہ فوسٹر کے والدین دلی میں بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں اب منندر پال سنگھ کی تصویر انڈین میڈیا پر آ جاتی ہیں اور اخباروں میں بھی اس کی تصویریں چھپنا شروع ہو جاتی ہیں ہینہ فوسٹر کے ماں باپ ہاتھوں میں پوسٹر اٹھا کر منندر پال سنگھ کو ڈھونٹے اور ہر شہر کے میڈیا سے بات کر کے ریکویسٹ کرتے کہ ان کی بیٹی کے قاتل کو پکڑوانے میں ان کی مدد کریں اس وقت تک ہیم شائر پولیس نے بقاعدہ منندر پال سنگھ کو گرفتار کروانے یا اس کو پکڑوانے میں مدد کرنے والے کو پچاس بلین پاؤنڈز انام دینے کا اعلان بھی کر دیا ہینہ فوسٹر کے والدین کے انڈیا آنے اور شہر شہر گھومنے کی وجہ سے اب منندر پال سنگھ کی تصویریں ہر اخبار میں چھپنے لگی جب ہینہ فوسٹر کی کہانی میڈیا میں آئی تو انڈیا کے لوگوں کو بھی دکھ ہوا کہ ایک سترہ سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کا قاتل ہندوستانی ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں ہی آ کر چھپ گیا ہے یہ بات آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئی انڈیا کے ہر شہر کے اخباروں میں اس قاتل کی تصویریں چھپنا شروع ہوئی نیوز چینلز پر ہر روز منندر پال کو دکھایا جانے لگا اس کے بعد ہوتا یہ ہے پندرہ جولائی دوہزار چار کو ایک کار ڈرائیور لوکل پولیس کو کار کرتا ہے جو پولیس سے ریٹائر ہو چکا تھا یہ شخص دار دلنگ میں رہتا تھا وہ کار ڈرائیور پولیس کو بتاتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو جانتا ہے جو انگلینڈ میں بھی رہ چکا ہے اور ڈرائیونگ بھی کر چکا ہے اور اس کی شکل منندر پال سنگھ سے ملتی ہے پولیس آفیسر کو شک ہو جاتا ہے کہ شاید یہی منندر پال سنگھ ہے دوسری بات یہ تھی کہ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ منندر پال سنگھ نے اپنا ہلیا بدل لیا تھا پگڑی پہننے کی بجائے خود کو کلین شیف کر لیا لیکن اس کا رنگ اور نین نچ ویسے ہی تھے تو اس درائیور کے کہنے پر پولیس آفیسر کہتا ہے کہ مجھے اس شخص سے ملواؤ اس شخص کو دیکھنے پر پولیس آفیسر کو بھی لگا کہ یہ وہی شخص ہے کیونکہ ہینہ فوسٹر کے والدین منندر پال سنگھ کی کئی تصویریں لے کر آئے تھے جن میں پگڑی والی بھی تھی اور اگر اس کے بال بڑے ہوئے ہوتے یا کلین شیف ہو جاتا تو وہ کیسا دکھتا تو وہ تصویریں بھی لے کر آئے تاکہ اگر منندر پال سنگھ نے ہلیا بدل بھی لیا ہو تو اب بھی اسے پہچانا جا سکے اور وہ تمام تصویریں اس وقت انڈین میڈیا پر چل رہی تھی اس لئے پولیس آفیسر کو لگا کہ یہی منندر پال سنگھ ہے دراصل وہ شخص داردلنگ کے راستے نپال فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس ڈرائیور کے بتانے کی وجہ سے لوکل پولیس نے اسے بھاگنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گرفتار ہونے کے بعد اس نے کافی ٹال بٹول سے کام لیا اور کہا کہ اس کا نام منندر پال سنگھ نہیں بلکہ کچھ اور ہے کیونکہ جس جگہ وہ رہتا تھا اس نے اس جگہ اپنا نام مائک ڈیویس رکھا ہوا تھا اور اور وہ اس جگہ اپنا نام حلیہ اور پیشہ بدل کر ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ رہتا تھا تاکہ اسے کوئی نہ پہچان سکے لیکن جب مزید انویسٹیگیشن کی گئی تو وہ مان گیا کہ وہی منندر پال سنگھ کوہلی ہے اور وہ انگلینڈ سے بھاگ کر آیا تھا اور پولیس سے بچنے کے لیے وہ داردلنگ میں رہ رہا تھا اس کے بعد یہ بات اسی وقت ہائرہ فوسٹر کے ماں باپ کو پتا چلتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے بعد منندر پال سنگھ کو تحار جیل میں رکھا جاتا ہے اب اس بات کی لڑائی ہوتی ہے کہ اسے کب انگلینڈ بھیجا جائے کیونکہ ہائنا فوسٹر کے والدین انڈیا آئے ہی اسی لیے تھے کہ وہ جلد سے جلد منندر پال سنگھ کو ڈھونڈ لیں اور گرفتار کروا کر بریٹن لائیں تاکہ اس پر ان کی بیٹی کے ریپ اور مرڈر کا کیس چل سکے لیکن اگلے تین سال قانونی لڑائی میں گزر جاتے ہیں اسی دوران گرفتاری کے بعد منندر پال سنگھ ایک انگلیس چینل کو انٹرویو دیتا ہے اور اس انٹرویو میں وہ اس جرم کا اقرار کرتا ہے کہ اس نے ہائنا فوسٹر کا ریپ کر کے اسے قتل کیا اور اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ اس رات دلیوری دینے کے لیے جانے سے پہلے وہ نشے میں تھا اسے جوا کھیلنے کی عادت بھی تھی اور وہ سارے پیسے بھی ہار چکا تھا اور جب اس نے اکیلی لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھا تو ہوش و حواس میں نہ ہونے کی وجہ سے اس نے ہائنا فوسٹر کو پہلے اغوا کر کے وین میں ڈالا اور پھر اس کا ریپ کر دیا اور اس سے کہا کہ تم یہ سب پولیس کو نہیں بتاؤگی لیکن وہ بار بار کہتی رہی کہ میں پولیس کو بتا دوں گی اس لیے اس نے اس کا گلہ گھوٹ کر اسے مار دیا چونکہ انڈیا میں اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا اس لیے ایک لمبی لڑائی چلنے لگی کہ اسے کیسے انگلینڈ بھیجا جائے اور اس فیصلے میں تین سال لگ گئے تین سال کے بعد آخر کار اٹھائیس جولائی دو ہزار ساتھ کو منیدر پاد سنگھ کولی کو انڈین عدالت کی اجازت سے انگلینڈ بھیجا گیا یہ پہلا شخص تھا جسے ہندوستان سے انگلینڈ کسی جرم کی وجہ سے بھیجا گیا ہو انگلینڈ پہنچتے ہی اسے پولیس گرفتار کر لیتی ہے اس پر مرڈر ریپ اور کڈنیپنگ کا کیس بنایا جاتا ہے لیکن انگلینڈ پہنچ کر منیدر پاد سنگھ کولی اپنی کہانی بدل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تین لوگ تھے جنہوں نے اسے فورس کیا میری آنکھوں پر پٹی بانگ کر اسے وین میں بٹھایا اور ان میں سے ایک نے کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ریپ کرو ورنہ ہم تم کو مار دیں گے اور مجھے یہ سب مجبوری میں کرنا پڑا لیکن اس کی کہانی پر کسی نے یقین نہیں کیا کیونکہ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے آخر کار ایک لمبہ مقدمہ چلا اور پچیس نومبر دوہزار آٹھ کو کوٹ نے اپنا فیصلہ سنایا یہ وینسٹن کراؤن کورٹ کا فیصلہ تھا اسے چوبیس سال بنا کسی زمانت کے قید کی سزا سنائی گئی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق قرائے سوال ہو تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ